کھولیام وسکی سگریٹ پینے والی اس اداکارہ کو کیوں درشک پچا نہیں پائے؟ ہندی سینیما کی ایک ایسی اداکارہ جس نے اپنے چلبلے پن سے پورے بولی ووڈ کو اپنا دیوانہ بنا دیا تھا ایک ایسی اداکارہ جنہوں نے بولی ووڈ میں ابھی نیتری کی پرانی پرمپرہ کو توڑا اس نے اپنے الگ انداز سے خاص پہچان بنا لی تھی سوٹزر لینڈ سے پڑائی کر کے آئی اس اداکارہ کو جرمن، فرنچ اور انگریزی میں اچھی مہارت حاصل تھی لیکن ساٹھ اور ستر کے دشک میں انہوں نے بولڈنیس کی ساری حدیں پار کر دی کہ ہر چوراہے اخبار اور میڈیا میں انہی کے چرچے ہونے لگے پارٹی میں ساڑی اور بڑی بندی میں نظر آنے والی یہ ہیروین کھولیام وسکی اور سگریٹ پیتی نظر آتی تھی اور سپرسٹار دھرمیندر کو فلرٹ کرنے پر زوردار تماشا مارنے والی یہ ایک بنداس اداکارہ تھی آج ہم بات کر رہے ہیں ساٹھ اور ستر کے دشک کی اداکارہ تنوجہ کی وہ ایک اچھی اداکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے چلگلے پن اور بنداس انداز کے لیے بھی جانی جاتی تھی 23 سپٹیمبر 1943 کو ممبئی میں ہوا تھا ان کے پتا جانے مانے فلم نرماتا اور ماں ابھی نیتری تھی تنوجہ کی تین بہنیں تھی نوتن چطرہ اور ریشما اور ایک بھائی بھی تھا جیری ان میں سب سے بڑی بہن نوتن فیمس ایکٹریس رہی تھی تنوجہ کی پڑھائی ویدیش میں ہوئی تھی لیکن ان کا من پڑھائی میں بلکل بھی نہیں لگتا تھا ان کا من بہت چنچل تھا اور ان کا بیوہار چل بھولا ان کی ماں نے اپنے بچوں کو اپنے ہی پروڈکشن ہاؤس سے لانچ کر کے کریئر میں آگے بڑھانے کے بارے میں سوچا اس لیے تنوجہ کو چائلڈ آرٹسٹ کے روپ میں اتار دیا اس کے بعد تیرہ سال کی عمر میں تنوجہ ویدیش چلی گئی جہاں انہوں نے انگریزی کے ساتھ ساتھ فرنچ اور سپینش بھی سیکھی اسی بیچ سولہ سال کی عمر میں ان کی ماں نے تنوجہ کو بدور ایکٹریس چھبیلی نام کی فلم سے پردے پر اتار دیا اس کے علاوہ انہوں نے بنگالی فلموں میں بھی اپنے کریئر کی شروعات کی 1961 میں فلم آئی ہماری یاد آئے گی اس میں تنوجہ نے اتنا ستھاپت ابھینای کیا کہ لوگوں نے ان کی تلنا گیتہ بالی سے کر دی یہ فلم تنوجہ کے کریئر کے لیے بہت اچھی ثابت ہوئی اور لوگوں نے بہت پسند کیا اس کے بعد تنوجہ نے ایک کے بعد ایک اچھے فلموں میں کام کیا اور بڑے بڑے سپرسٹاروں کے ساتھ جوڑی بنائی 1966 میں تنوجہ کی فلم آئی بہارے پھر بھی آئیں گی جس میں انہوں نے دھرمیندر کے ساتھ سکرین شیئر کی تھی اس کے علاوہ انہوں نے دیوانند کے ساتھ فلم جویل تھیف میں بھی ایک دمدار رول نبھایا تھا 1979 میں ان کی سب سے بڑی ہٹ فلم آئی جینے کی راہ جس میں تنوجہ نے بھی اپنے کیا تھا اس کے بعد انہوں نے پیسہ اور پیار میں سہایق ابھینیتری کا کردار نبھایا جس کے لیے انہیں سروشریشت سہایق ابھینیتری کا فلم فیئر اوارڈ بھی دیا گیا اس کے بعد ان کی فلم آئی ہاتھی میرے ساتھی جس میں راجیش خنہ کے ساتھ ان کی جوڑی کو بہت پسند کیا گیا اور یہ فلم سپر ڈپر ہٹ ثابت ہوئی اس کے بعد تنوجہ نے فلم میرے جیون ساتھی دو چور اور ایک بار مسکرادوں میں ابھینے کیا اس کے علاوہ بچپن دو دونی چار نئی عمر کی نئی فسل پوطر پاپی امیر گریب امتحان اور بے خودی ان کی چرچت فلم میں رہی لیکن اتنی ہٹ فلموں میں کام کرنے کے بعد بھی تنوجہ کبھی بھی ٹاپ ایکٹریس میں شمار نہیں ہو سکی سب سے پہلے جو کارن بنی وہاں تھی ان کی بہن نوٹن نوٹن ایک بہت ہی ستھاپت اور اچھی ابھینیتری تھی جس کی وجہ سے جب تنوجہ نے انڈسٹری میں قدم رکھا تو ان کی تلنا ان کی بہن سے کی جانے لگی حالانکہ دونوں کا سوہبھاو کام کرنے کا طریقہ اور ایکٹنگ سکلز الگ الگ تھی لیکن پھر بھی ان کی تلنا ان کی بہن سے کی جاتی تھی جس کی وجہ سے انہیں کبھی بھی وہاں درجہ نہیں دیا گیا جو وہاں ڈیزرو کرتی تھی اس کے علاوہ ان کی ٹوم بوئی کی چھوینے بھی ان کے کریئر پر کافی اثر ڈا تنوجہ جس طرح سے رہتی تھی اس کی وجہ سے ان کی پرسنیلٹی ٹوم بوئی کی طرح نظر آتی تھی جس کی وجہ سے انہیں اپنی جگہ بنانے میں کافی سمیہ لگا لیکن جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ اس دور کے ابھینیترییاں زیادہ تر ساڑی میں لپٹی نظر آتی تھی چاہے فلمیں ہو یا پارٹی اس سمیہ کی ہیروئی نے ساڑی پہن کر ہی آیا کرتی تھی لیکن تنوجہ کے ساتھ ایسا نہیں تھا اس دور میں ابھینیتری کو جو زیادہ تر رول ملتے تھے انہیں پتی کو پرمیشور ماننے والی اور گھر گرہستی سنبھالنے والی دکھایا جاتا تھا ایسے میں تنوجہ کو بھلا کیسے وہ عزت دی جاتی جو ان کے بنداس اور بولڈ انداز کے لیے مشہور ہو گئی تھی تنوجہ نے فلموں میں جس طرح کے رول کیے انہیں کبھی بھی اس نظر سے نہیں دیکھا گیا جو بڑی ایکٹریس کر رہی تھی شالین سجل اور سنسکاری ہیروین کی چھوی تنوجہ میں لوگوں کو نظر نہیں آتی تھی اپنے چلبولے انداز اور بولڈ کردار کی وجہ سے انہیں کبھی وہ توجہ نہیں دی گئی سوٹزر لینڈ سے پڑھائی کر کے لوٹی تھی اور تنوجہ نے سوٹ پہن کر تہل کا مچا دیا تھا اس سمیہ پر اس طرح کے کپڑے پہننا یعنی کی ویوادوں کو آمنترن دینا مانا جاتا تھا لیکن تنوجہ نے ایک گانے میں سوٹ پہن کر پورے بولی ووڈ میں تہل کا مچا دیا تھا لیکن ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کبھی ساڑی نہیں پہنی تنوجہ فلموں میں اگر ساڑی بھی پہنتی تھی تو اپنے ہی انداز میں پہنا کرتی تھی ساڑی کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ سلیولیس بلاوز ہی پہنا جس کی وجہ سے ان کی ساڑی کو بھی بولڈ نظروں سے دیکھا جانے لگا یہی وجہ تھی کہ اس سمیہ کے درشکوں کے لیے تنوجہ کا یہ انداز پچا پانا ممکن نہیں یہی وجہ تھی کہ تنوجہ کو زیادہ تر ویسے ہی فلمیں ملا کرتی تھی جن کے لیے زیادہ تر بڑی ابھینیتریاں منہ کر دیا کرتی تھی حالانکہ بعد میں تنوجہ نے ایسی فلمیں کرنے کی بھی کوشش کی جس میں ان کا ٹپیکل بھارتیہ ناری والا انداز تھا لیکن ایک بار ان کی چھوی جو بن چکی تھی اسے بدل پانا تنوجہ کے لیے ممکن نہیں تھا اسی لیے جنتہ نے انہیں ایسے انداز میں قبول ہی نہیں کیا اس کے باوجود اپنے امدہ ابھینے سے تنوجہ نے اپنی ایکٹنگ کا لوہا بنوایا اور خون تعریف بٹوری نہ صرف ہندی فلموں میں بلکہ بانگلہ فلموں میں بھی تنوجہ نے اچھا کام کیا تھا اور اپنی ایک الگ پہچان بنائی تھی اس کے علاوہ مراتھی گجراتی تمل اور پنجابی فلموں میں بھی تنوجہ نے کام کیا تھا اگر تنوجہ کی نجی زندگی کی بات کریں تو انہوں نے اپنی زندگی کو ہمیشہ بنداس انداز میں ہی جینا پسند کیا ہے اور کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں تنوجہ ان کچھ ابھینیتریوں میں شامل رہی جو وحسکی اور سگریٹ پیا کرتی تھی وہ بھی کھلے آم اس سمیے پر اتنا بنداس ہونا کسی کو بھی گوارہ نہیں تھا لیکن تنوجہ اپنی ہی دنیا میں مست رہتی تھی اور خلے آم سگریٹ پیتی تھی انہوں نے کبھی اس بات کو چھپانے کی بھی کوشش نہیں کی حالانکہ بولی ووڈ میں یہ بات بھی مانی جاتی ہے کہ تنوجہ کا انداز بھلے ہی بہت الگ اور بولڈ تھا لیکن ان کے بارے میں کبھی بھی کوئی ایسی بات سننے کو نہیں ملی جیسا کی فلم انڈسٹری میں ہوتا رہا ہے شراب پی کر شوٹ پر آنا ہنگامہ مچانا افیر چلانا یا کسی دوسرے کا گھر بگڑنا ایسی کوئی بھی افواہ تنوجہ کے بارے میں کبھی بھی سننے کو نہیں ملی اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تنوجہ اپنے کام کو اور اپنے زندگی کو لے کر کتنی سٹرکٹ تھی ایک قصہ بھی تنوجہ کے بارے میں بہت مشہور ہے تنوجہ نے دھرمیندر کے ساتھ کئی فلمیں کی تھی جس میں بہارے پھر بھی آئیں گے عزت اور دو چور شامل ہے کئی فلموں میں ساتھ کام کرنے کی وجہ سے ان دونوں کے بیچ کافی اچھے کیمسٹری بن گئی تھی اور دونوں ساتھ میں کھاتے پیلے بھی تھے فلم چاند اور سورج کی شوٹنگ کے دوران ایک بار دھرمیندر شراب کے نشے میں تھے اور فلرٹ کرنے کی کوشش کرنے لگے جیسا کی دھرمیندر کا نیچر مانا جاتا رہا ہے وہ بڑے دل پھیک قسم کے آدمی تھے اور اپنے ساتھ کام کرنے والی ہر ابھی نیتری کے ساتھ فلرٹ کیا کرتے تھے جب انہوں نے تنوجہ کے ساتھ ایسا کرنے کی کوشش کی تو تنوجہ کو گصہ آ گیا اور انہوں نے دھرمیندر کو زوردار تناچہ مار دیا انہوں نے یہاں تک کہا کہ بے شرح تمہاری اتنی ہمت کہ تم میرے ساتھ فلرٹ کرو میں تمہاری پتنی کو اچھے سے جانتی ہوں تماشہ کھانے کے بعد دھرمیندر کا سارا نشہ اتر گیا اور انہوں نے تنوجہ سے مافی بھی مانگی انہوں نے یہاں تک کہا کہ چاہے تو مجھے راکھی باندھ دو تنوجہ بھی پیچھے نہیں ہٹی انہوں نے ایک دھاگا اٹھا کر دھرمیندر کے ہاتھ پر باند دیا اور انہیں بھائی بنا لیا دھرمیندر اس سمیہ سپرسٹار تھے اور کافی ہینڈسوم دکھتے تھے لیکن اس کے بعد بھی تنوجہ نے اپنی مریادہ نہیں بھولی اور دھرمیندر کو بھی ان کے مریادہ یاد دلاتی تنوجہ نے شومو مکھر جی کے ساتھ شادی کی تھی ان کی دو بیٹیاں ہوئیں کاجول اور تنیشہ انیس سو تیہتر میں شادی کرنے کے بعد انہوں نے کئی سال فلموں سے دوری بنا کر رکھی لیکن پھر ان کی شادی شدہ زندگی میں پریشانیاں ہونے لگی اور تنوجہ اپنے دونوں بچوں کو لے کر اپنے پتی سے الگ ہو گئے اور انہوں نے دوبارہ فلموں میں انٹری کی لیکن تب انہیں سہایک بھومکائیں ملنے لگی انہوں نے فلم دمدار میں امیتہ بچن کی بھابی کا کردار نبھایا جو کی کافی سٹرانگ تھا اس کے بعد راج کپور کی فلم پریم روغ میں بھی انہیں کام ملا تنوجہ بہو مکھی پرتبہ کی دھنی رہی ہے انہوں نے اپنے ہر رول کو اپنے ہی انداز میں بخوبی نبھایا ہے اور اپنی زندگی کو بھی اپنے ہی انداز میں جیا ہے ہم ان کے اچھے سواستھی اور بھوشیا کی کامنا کرتے ہیں